ان تمام لوگوں کی مشکلیں بڑھنے والی ہیں جو ہندوستان سے واہر کام کے لیے گئے تھے اور بالخصوص قوید کے اندر کیونکہ قوید کی حکومت بہت سخت ہو گئی ہے اور ان لوگوں کے خلاف جنہیں جمعے کے بعد احتجاج کیے احتجاج جائز تھے لیکن کچھ لوگوں نے قوائد و زوابط کی دھجیاں اڑائیں وہاں کے قوانین کے مطابق جو حکومت کہہ رہی ہے ہم نہیں کہہ رہے ہیں نہ کوئی منگڑت کہانی ہے دراصل جو ڈیٹیلز آئیں ہیں اور گہر ملکی میڈیا کی ریپورٹ سامنے آئے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اوفیشل ٹویٹر ہینڈل پر بھی قوید حکام کی جانب سے تیاری کر لی گئی ہے اور اس تیاری کے مطابق وہ تمام لوگ ملک بدر کر دیے جائیں گے یعنی قوید سے نکال دیے جائیں گے اور جن لوگوں نے احتجاجوں کے دوران ہندوستان توڑ پوڑ کی شدت کی ان سبی لوگوں کو بھی اب گرفتار کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے اور یہ پورا پروسس شروع ہو چکا ہے گستا کے رسول نوپور شرمہ کے خلاف ہندوستان کے اندر ہندوستان کے باہر بھی احتجاج ہو رہے تھے اور یہ احتجاج صرف آپ کچھ دنوں کے دوران یہی ہندوستان کے اندر نہیں بلکہ دنیا بھر کے مختلف حصو میں دیکھ رہے تھے اور اس سلسلے میں قوید کے اندر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جو قابل اعتراض تبصرہ ہوا ہندوستان میں اس پر بھی شدید احتجاج مظاہرے ہوئے وہاں کی حکومت اب سخت موقف اختیار کر رہی ہے اور ناراض نظر آ رہی ہے قوید سے ان سبی لوگوں کی واپسی پر پابندی ہوگی گرفتاری ہوگی اور عرب ٹائمز دراصل ایک اخبار ہے جو قوید کے اندر چھپتا ہے نیکل جس میں سرکار کے مواقف کے وضاحت کی گئی تھی اس کے مطابق فہیل ایک علاقہ ہے فہیل ایک جگہ ہے جہاں پر تارکین وطن یعنی قوید کے اندر جو گہر ملکی ہیں جو قوید کے مقامی شہری نہیں ہیں یعنی جس میں بنگلہ دیش پاکستان عراق ایران افغانستان سٹریلنکا نپال تمام جگہوں کے لوگ ہیں انہوں نے نماز جمعہ کے بعد نوپر شرمہ کے خلاف احتجاج کیا اس سے قوید حکومت ناراض ہو گئی اور قویدی قانون کی براہ راست خلاف ورزی سے قرار دیا جا رہا ہے بی جی پی کے سابق برجمان نوپر شرمہ کی پیغمبر اسلام کے بارے میں جب قابل اعتراض تبصرہ ہوا ان کا تنازہ جب ان کے بیان سے جو شروع ہوا وہ اب تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے احتجاج بھارت سمیت بیرون ملک میں پھیل چکا ہے اور قوید کے اندر جہاں پر پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو قابل اعتراض تبصرہ تھا اس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ہوا وہاں کی حکومت نے سخت موقف اس وقت اختیار کیا جب یہاں پر بڑی تعداد میں باہر سے آئے لوگوں نے اس میں شرکت کی فہیل علاقے میں کچھ تارکین وطن یعنی جو نون لوکلز تھے وہ پہنچے نوپر شرمہ کے بیان کے خلاف ناربازی کی اور پتلے نظریات اشکیے توڑ فور سڑکوں پر ہوئی ٹرافک جام ہوا اس کے بعد قوید حکومت نے گرفتار کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں پولیس حکام کو اور تفصیلات جو سامنے آئی ہیں اس میں قوید سے ڈیپورٹ کا لفظ استعمال کیا گیا یعنی انہیں ملک بدر کیا جائے گا ملک سے انہیں نکال دیا جائے گا گیٹ آؤٹ کا لفظ اب اسے بہت سارے میڈیا ادارے جو ہم استعمال نہیں کریں گے لیکن کیا جا رہا ہے ملکی قوائد اور زوابط کے خلاف فرضی ہوئی ہے یہ قوید کی حکومت مانتی ہے اور قوید کے قانون کے مطابق ملک میں تارکین وطن نے جب دھرنے یا مظاہرے میں جنہوں نے شرکت کی اس کا احتمام گیر قانونی بتایا گیا اور ویڈیو بھی اب منظر عام پر آیا ہے جس کے بعد قوید کی جو سرکار ہے اس نے تارکین وطن کی گرفتاری کا عمل مکمل کرنا بھی لگ بھگ وہ آخری مرحلے میں ہیں جو شروع ہو چکا ہے یہ جانکاری قوید کے جو سرکاری میڈیا ہے اس سے بھی سامنے آئی ہے تمام جو تارکین وطن تھے جو باہر سے گئی لوگ تھے قوید کے اندر دوبارہ داخلے پر بھی پابندی ہے پولیس حکام نام نوٹس کر رہی ہے سبھی لوگوں کے ریجسٹریشن کر رہی ہے اور حکومت کا ایمانہ ہے کہ قوید میں مقیم جو تمام تارکین وطن ہیں انہیں قوانین کا احترام کرنا ہوگا کسی بھی قسم کے مظاہروں میں حصہ نہ لے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ترجمان نوپور شرمہ کی طرف سے جو بکواس کی گئی جو ٹی وی وہ بحثے میں کہا گیا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر قابل اعتراض تبصرہ کیا گیا اس کے بعد تمام مسلم مالک کے ساتھ ساتھ قوید نے بھی بھارت کے اس وقت جو وہاں ذمہ دار تھے اور بھارتی صفیت سے بھی جارج کو طلب کر کے سرکاری طور پر احتجاج بھی درج کر آیا اور مراسلہ پیش کر دیا ہے سخت ناراضگی ہے مسنوات کا بائی کارٹ بھی کرنے کی بات ہوئی لیکن بی جے پی نے نوپور شرمہ کی پارٹی کی بنیادی رکنت سے موطل کرنے کا جب فیصلہ لیا تو شاید معاملہ تھم جاتا ایسے آثار نظر آ رہے تھے مگر نظر نہیں آ رہے قوید نے اس کا خیر مقدم ضرور کیا ہے کہ پارٹی سے نکالا گیا لیکن قوید کے اندر جن لوگوں نے احتجاج کیا جن لوگوں نے ناراضگی ظاہر کی اور اپنی جان تک نشاور کرنے کی بات کی ویڈیو سامنے آیا اور اس ویڈیو کو اسیس کیا جا رہا ہے اور ہندوستان پاکستان کے بہت سارے لوگ جو قوید کے اندر ہیں ان احتجاجوں میں دماز جمعہ کے بعد شرکت کر رہے تھے یا کر رہے ہیں ان سبھی لوگوں کے خلاف نکیل قسمی والی ہے اور قوید کے اس اقدام کو بہت سارے مالک نے سراہا لیکن زیادہ ناراضگی بھی ہے کہ کیا قوید کی جو حکومت ہے اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں انہیں مقامی سطح پر پروڈیکٹس کی مقامی سطح پر تجارت کی زیادہ فکر ہے بجائے اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس طریقے سے گستان خانہ کلمات کا استعمال کیا گیا اور اس کی مخالفت میں جو احتجاج کر رہے تھے ان کا تحفظ ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا خیر مقدم اس کا ضرور لوگ کر رہے ہیں لیکن ناراضگی بھی بہت زیادہ اور قابل مضمت بھی یہ اقدام قوید کا ہے آج کے وقت میں اگر ہم دیکھیں انسانی بنیادوں پر کیونکہ تمام مذہب کے لوگ نپور شرما کے اس بیان پر برہم ہیں تو قوید کو پھر تکلیف کیوں یہ بڑا سوال ہے اس پر آپ کی رائے کومنٹس پر اپنی بات ضرور ہم تک پہنچائیں